موسیقی آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ جب خوفناک زلزلے نے قیامت مچا دی ازاد کشمیر اور خیر پختنخواہ کے کئی شہر کھنڈر بن گئے سانہے میں سہزادوں جانے گئیں تیرہ سال گزر گئے مگر متاثرہ علاقوں کی بحالی مکمل نہ ہو سکی بالا کوٹ کی بستی پارس میں بچے آج بھی شیلٹر سکول میں تعلیم حاصل کرنے پر مجھوڑ زلزلے میں جان بہا کفرات کیلئے مزفر آباد نے شمع روشن کی گئیں خدداری کیس نواز شریف کی آج لاہور ہائی کوٹ میں طلبی کیس کی سماد فل بینچ کرے گا ادارت نے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کو بھی آج طلب کر رکھا ہے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑنا کان کھول کر سن لیں کوئی این آر او نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کا ملکی دولت لوٹنے والوں کو پیغام کہا میں نے شہباز شریف کو مندینہ بنتے دیکھا ان کی گرفتاری سے کونسی قیامت آگئی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم انتقامی سیاست کر رہے ہیں یہ کیسز تو ہم سے پہلے بنیں اگر نیاب میرے ماتحد ہوتا تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے جس پر ہاتھ ڈالو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی وزیراعظم کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرپشن کی نشاندہی کے لیے ویسل بلو ایکس لانے کا اعلان کر دیا نشاندہی کرنے والے کو ریکاوری کا بیس پیسد ملے گا وزیراعظم نے کہا ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے عمران خان کو عشمان بزدار کو تبدیلی کی علامت قرار دیا کہا جب تک تحریک انصاف کی حکومت ہے عشمان بزدار وزیراعظم پنجاب رہیں گے شہباز شریف کی گرفتاری پر نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی کا اشلاح ساج ہوگا پنجاب اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عمران خان قوم آپ کا محاسبہ کرے گی آپ نیاب کے پیچھے نہیں چھپ سکتے پاکستان اور فانینشل ایکشن ٹاسک فورس کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے ایف ای ٹی ایف کا وفت وزارت خزانہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عالی حکام سے ملاقاتیں کرے گا دہشتگردوں کی معاونت اور منی لانڈنگ روکنے پر بریفنگ دی جائے گی ایس ای سی پی نے بریفنگ کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر دیا وزیراعظم عمران خان آج سے کلینز اینڈ گرین پاکستان مہم کا آغاز کریں گے بے گھروں کے لیے اپنا گھر سکیم کی ابتدائی پلاننگ مکمل دس اکتوبر کو باقاردہ اعلان کیا جائے گا ادھر عمران خان کا پنجاب میں کچھی آبادیوں کو ریگرلائز کرنے کا حکم کہا تجاوزات کے خلاف آپریشن میں غریب آدمی کو بے جو زہمت نہ دی جائے قبضہ مافیا کے خلاف ڈٹ کر کھرے ہوں وفاق بھرپور مدد کرے گا سرگودہ میں زلائی انتظامیہ کا بلاغ ٹو میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل سو سے زائد دکانیں مسمار بلاغ ٹری اور فور کے دکانداروں کو بھی وارننگ انتظامیہ نے سامان اٹھانے کی حدایت کر دی دورانے آپریشن تاجوں کی جانب سے عملے پر پتھراؤ بھی کیا گیا کراچی میں شراختی کارٹ کے سریعے فروج کا ایک اور کیس سامنے آگیا تاجر فضل حبیب کے آئی ڈی کارٹ پر چار گاریاں خریدی گئی تاجر فضل حبیب کا کہنا ہے ایف بی آر کے نوٹس پر فروج کا انکشاف ہوا ایف آئی اے اور پولیس کو درخواست اندھیریں کہ باوجود کوئی حل نہیں نکل سکا انصاف پراہم کیا جا مقبوضہ کشمیر میں نامنہاد بلدیاتی اور پنچائیتی الیکشن کا پہلا مرحلہ آج ہوگا حریت تیرر کی اپیل پر وادی میں مکمل ہرطال خابض فضل نے احتجاجی ریلیز روکنے کے لیے وادی کو چھاؤنی میں بدل ڈالا موبائل اور انٹرنیٹ سروس موتل سکتنظیموں نے بھی نامنہاد الیکشن کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا افغان شہر جلالہ باغت نے بند پاکستانی کیانسل خانہ آج کھل جائے گا دفتر خارجہ اور افغان حکام نے تصدیق کر دی تیس اگست کو دھمکیوں کے باعث بند کیا گیا کیانسل خانہ افغان حکومت کی جانب سے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد اونتالیس روز بعد کھولا جا رہا ہے وستی امریکہ میں موسطہ دھار بارشیں سلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے وارہ افراد حلاق توفانی بارشوں کے باعث موتادت دھر اور فصلیں تباہ ہزاروں لوگ رکل مکانی پر مشبور سات ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ریسلر انام بٹ دوسری بار گول میرزلانی میں کامیاب انام بٹ نے ترکی میں ہونے والی بیچ رسلنگ چیمپنشپ جیت لی انام نے فانل میں جوجیا کے پہلوان کو تین صفر سے شکست دی گجراوالا میں انام بٹ کے گھر پر جشن مٹھائی بھی تقسین کی گھر لیڈھی ماغیٹ ہال کالیج کے پرنسپل اور ملالا یوسف زی کی شاروخان کو طلبہ سے خطاب کی دعوت بولی ووڈ کینگ نے ملالا یوسف زی کی دعوت قبول کر لی طلبہ سے خطاب اور آپ سے ملاقات ان کے لیے عزاز ہوگا شاروخان کا ملالا کو جواب آپ کی منتظر ہوں ملالا یوسف زی کا سوشل میڈیا پر شاروخان کے نام پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد راکھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ اسمہ خال بٹن کا آغاز کریں گے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو ہم خبر دیں نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کے خلاف غداری کیس کی سماعت آج ہوگی لاہور ہائی کوٹ کا فل بینچ کیس کی سماعت کرے گا عدالت نے نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کو آج طلب کر رکھا ہے میڈیا انٹرو کی بنیاد پر درخواست فل بینچ کے سامنے زیر سماعت ہے نواز شریف کی متوقع آمد کے پیش نظر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی اضافی نفری ہائی کوٹ میں تائرنات کر دی گئی ہے جبکہ رینجرز کی نفری بھی ہائی کوٹ کے باہر موجود ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکیل سعید شاکیل بتائے گا کب تک یہ سماعت شروع ہوگی اور سیکیورٹی انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل لاہور ہائی کوٹ کا تین رکنی بینچ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا عدالت نے سابق وزیر عظم نواز شریف اور شاہد حکان عباسی کو توہین عدالت اور آرٹیکل سکس کے تحت مقدمات درج کرنے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے عدالت نے گزشتہ سمس پر نوٹس وزیر عظم کے پیش نہ ہونے پر نواز شریف کو برہمی کا اظہار کیا تھا ان کے وقلہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ نواز شریف کو آئندہ پیش کیا جائے اسی طرح عدالت نے ڈی اے جی کو حکم دیا تھا سریر المائیڈا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا اور ان کے نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے تھے اور شاہد حکان عباسی کو ہدایت کی تھی کہ وہ آئندہ پیشی پر بھی اپنی حاضری کو یقینی بنائیں عدالت کے روپ آج سابق عزرہ عظم شاہد حکان عباسی اور نواز شریف جو ہیں وہ دس بجے کے قریب عدالت میں پیش ہوں گے اور سوہ دس بجے تین رکی بینچ کیس کی سماعت کرے گا سابق عزرہ عظم کے پیش ہونے کی پیش نظر لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے جبکہ رینجرز کے اہلکاروں کو بھی تائینات کیا گیا ہے ہائی کورٹ کے اندر خارج اور داہلی راستوں پر پولیس جو ہے ہر آنے والے سائل اور مقلہ کو تلاشی کے بعد جو ہے وہ اندر جانے دیا جا رہا ہے اور جو ہائی کورٹ کے باہر ہے وہاں پر دونوں گیٹ جو ہیں وہاں پر رینجرز کی کو بھی تائینات کیا گیا ہے جی نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی دونوں سابق عزرہ عظم کو آج طلب کیا گیا ہے شکیل سعید آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ پاکستان اور فانینشل ایکشن ٹاس فورس کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے ایف ای ٹی ایف کا وفت وزارت خزانہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آلہ حکام سے ملاقاتیں کرے گا دہشتگردوں کے معاملات منی لانڈرنگ ڈوکنے پر بریفنگ دی جائے گی ایس ای سی پی بریفنگ کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور فانینشل ایکشن ٹاس فورس کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے ایف ای ٹی ایف کا وفت وزارت خزانہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آلہ حکام سے ملاقاتیں کرے گا دہشتگردوں کی معاملات منی لانڈرنگ روکنے پر بریفنگ بھی دی جائے گی